اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم نے اپنی پرانی ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ کیسے اسرائیل فوج نے مسجد اقصہ میں نماز پڑھ رہے لوگوں پر سٹن گرینیٹ سے حملہ کیا اور اس تشدد پر 167 سے زائد مسلمانوں پر اس کے اثرات دکھے اور دیکھا گیا کہ کافی سیویر کسی کی انجریز لاحق ہوئیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ٹویٹر پر دنیا بھر کے لوگوں نے اسرائیل کی اس حرکت کو ایکٹ آف ٹیررزم قرار دیا آج کی دن یعنی اگلے دن مسلمان اور بھی زیادہ کی تعداد میں مسجد اقصہ حاضر ہوئے اور بینہ کسی اکیوڈ ویپن کے وہاں شانتی سے دوبارہ نماز ادا کی جہاں مسلمانوں نے ظلم کے خلاف ایک بار پھر امن کا درس دیتے ہوئے امن کا پیغام دیتے ہوئے یہ کام کیا وہیں انڈیا میں بھی بہت سی ایسی شرمناک حرکتیں ہوئیں جس کو دیکھ کے جہاں مسلمانوں نے ظلم کے خلاف ایک بار پھر امن کا پیغام دیا وہیں انڈیا نے ایسی شرمناک حرکت انجام دی جو آتے وقت انڈیا میں خود انڈیا کے لیے نقصان دے ہوگی ٹویٹر پر بقائدہ انڈیا سٹینس وید پلسطین کی جگہ کچھ دھرم کے ٹھیکے داروں نے انڈیا سٹینس وید اسرائیل چلایا آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں نون وائلنس کا پارٹ پڑھانے والے لوگ وائلنس کا ساتھ دھونے کا دعویٰ کریں وہاں کی مان سکتا اس ملک کے امن کے لیے کس طریقے سے نقصان دے ہو سکتی ہے کس طریقے سے خطرہ ہو سکتی ہے جو لوگ آج وائلنس کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ آنے والے ٹائم میں خود وائلنس ہوں گے اور کیا اس کے لیے انڈیا کو سخت سے سخت قدم نہیں اٹھانے چاہیے انڈین کونسٹیوشن میں ایسا تو کچھ نہیں ملتا کہ کسی ظلم کا ساتھ دیا جائے ایسے کونسٹیوشن کے ماننے والوں کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ کونسٹیوشن میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ آپ کو کسی بھی کام کے پرتی کسی بھی ایکشن کے ری ایکشن میں آپ کو وائلنس ہونا ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی تو جب کونسٹیوشن میں ایسی چیز نہیں ملتی تو ایسے کونسٹیوشن کا پارٹ پڑھانے والے لوگ جو ہیں انہیں بھی ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے کونسٹیوشن میں کچھ اور کہا گیا ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کچھ اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹارگٹ صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں اور یہ ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے جنبی ہیں انہوں نے کبھی ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ تو رحمت اللیل آلمین بنا کر بیجے گئے میں تو آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن تو پڑکو دیکھو جو تمہیں صرف افواہوں سے نفرت میں جھوکا گیا ہے ایسے قرآن میں تو کہیں نہیں ایسا قرآن میں تو کہیں نہیں ہے جبکہ جس پر تمہارا اعتراض ہے وہ تو خود تمہارے دھرم میں موجود ہے ہر مسئلے کا حل وائلینس یا اس کا ساتھ دینے سے نہیں ہوتا چودہ سو سال میں مسلمانوں کا کوئی دھرم دشمن نہیں بنا دشمن بنا تو صرف اپنی ناقلی کی وجہ سے انسان جس کھونے مسلم کی قطروں سے ہسٹری اور تاریخ کے پنے بھرے بھرے تھے اس کے بارے میں تذکرہ آج سک نہیں ہوا جبکہ تذکرہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ہوئے جب تاتاریوں نے تئیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تب اور اس کی ہسٹری کو آج کوئی نہیں بتاتا اسپین میں لاکھوں مسلمانوں کو کٹا گیا لاکھوں مسلمانوں کی جلایا گیا ریپ ہوئے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ ہسٹری کے بعد اب تک لوگ نہیں کہتے ہسٹری میں وہ درست تو ہے پر اس کو بتایا نہیں جاتا کہ مسلمانوں پر ہم لوگوں نے ظلم کتنے کرے ہیں پھر یہی مسلمان جب ہتھیار اٹھاتا ہے تو اسے ایکٹ آف ٹیررزم کہا جاتا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہر جو ایکٹ ہو اس کے خلاف آپ وائلنس کریں آپ وہاں پہ جا کے ٹیررزم فلائیں اب اس کے ساتھ نہیں لیکن جو ساتھ دے رہے ہیں وہ تو کھلے طور پر ساتھ دے رہے ہیں ٹوٹر پہ تو ٹرینڈ چلا جا رہا ہے انڈیا اسٹینڈ سوٹ اسرائیل یہ کیسی مان سکتا ہو بھی ہے ہندوستان کے لوگوں کی کہ وہ اپنے آپ کو ایک نون وائلنٹ کنٹری کہتے ہیں ایک نون ڈسکرمیریشن کنٹری کہتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ایک ایسے ملک کی اس حرکت کو ساتھ دے رہے ہیں جو کہ ایکٹ آف ٹررزم دنیا کے بہت بڑے لوگوں نے کہہ رہا ہے بہت سے ظلم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کا جو سمادان ہے وہ یہ نہیں کہ مسلم کو مارو کٹو اس کے پیچھے پڑ جاؤ آج کا یہی دیکھا جا رہا ہے بینا مسلم کو مارے بینا مسلم کو کٹے بینا مسلم کو گالی دیئے لوگوں کے خانے نہیں پچ رہے لوگوں کی حکومتیں نہیں بن رہی لوگوں کے دھر کے راشن نہیں چل رہے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ